مارکنڈ کی دنیا آگئی ہے چین کے ساتھ سمجھتا کیوں نہ کرنا پڑے اور چین کے نام پر چین کو کیوں نہ ڈھیل دینی پڑے لیکن چلی ہم بات کر رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا تانہ راجستان سرکار کی طرف اور سیدھے سیدھے میرا نشانہ ہے سچین پائلٹ کی طرف راجستان سرکار کے مادیم سے سچین پائلٹ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے پارٹی توڑی نہیں ہے میں پارٹی سے گیا نہیں ہوں میں کچھ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا لیکن دوسری طرف کین سرکار کو بھی پارٹی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد سچین پائلٹ بھی لڑتے ہیں ان بکیلوں کے دوارہ جو کین سرکار کے عظیم و شان بکیل ہیں سالوے صاحب یا دوسرے والے صاحب جو صاحب گڑڑ کرتے رہتے ہیں جن کا ایمان پیسوں کے اوپر ڈولتا ہے کچھ ایسے ہی بکیل فرنگیوں کے جمانے میں تھے جب مقدمت چلنا تھا شہید بھغت سنگھ کا تو اسی طرح سے نیائے پالی کا صحیح اپیلوں کو ٹھکرا دیا کرتی تھی اسی طرح سے لگتا ہے اتحاس دھورایا جا رہا ہے اتحاس کیوں نہ دھورایا جائے کیونکہ فرنگیوں کے کچھ بچے شاشن بدلا سب کچھ بدلا شاشن جو تھا سنبیدان جو تھا جرور بدلا گیا سنبیدان میں کچھ انش انگریزوں کی بھی رہے لارڈ ماؤنٹ میٹن تھے وہاں لیکن یہاں کچھ ایسا ہو گیا کہ کچھ نصر بدل گئی لیکن فرنگیت جندہ رہ گئی فرنگیوں کے وہ مقبید جندہ رہ گئے جو اس ٹائم بھی فرنگیوں کی سرکار کے ساتھ سرکار چلاتے تھے جانتے تھے کیسے کچھلنا ہے لوگتنطر کو اور لوگتنطر آ گیا تو لوگتنطر کو کچھلنے کی طریقے یہاں سب نے اپنے آپ ڈھونڈ لیے دیکھیں میری کسی نیتہ پر سوال اٹھانے کا پرشن نہیں ہے بات میں راجستان سرکار کی کر رہا ہوں اور کھلا سا اور ایک کامپریزن کر رہا ہوں ان لوگوں کے بیچ جو اپنے آپ کو کل تک کانگریسی کہتے تھے مہاتمہ گاندھی کی بچار دھارہ کا ویقتی کہتے تھے اور جو آج اچانک ستہ کے لوگ میں کہیں اور چلے جاتے ہیں جن کے اندر تیاکی بھاورہ نہیں ہے جو اپنا حق اچانک مانگنے لگتے ہیں جو بولنے لگتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے جبکہ دیش کے حالات اتنے برے ہیں ہر راجعہ کے حالات اتنے برے ہیں کرونا کے سمعے میں اردویبستہ ڈوب چکی ہے لیکن لوگوں کو ستہ پیاری ہے سچن پائلٹ ہوں چائے مادر واب سندھیا ہوں سب کے سب سیکیور ہو جانا چاہتے ہیں بھلہ ہی ان کا کارے کرتا وہ کارے کرتا رہے وہ کارے کرتا کسان جس نے ان کو بورٹ دیا ہو جس نے ان کے لیے بوت پر پرچار کیا ہو اس کو کیا ملا ہوگا اس کو شاید موت بھی ڈھنک سے نصیب نہیں ہوگی نہ اس کا کرونا اگر کرونا سے پیڑت ہو گیا ہوگا تو اس کے لیے شاید نہ سچین جہلوت پہنچے ہوں گے نہ سندھیا جی پہنچے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مہاتمہ گاندھی کے نام پر چنکے آئے جو کانگریس کے مت پتر پر چنکے آئے جن کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی جن کی کیولئے ایک پہچان تھی کہ ان کے پتا کانگریسی تھے اسی لیے کانگریس نے ان کو بڑھاوا دیا کچھ ایسے کارے کرتا ہوں کو حق مار کر کے جو ان کی جگہ بہت اچھی پریجنس یا اچھی پرفارمنس دیتے لیکن جب دکھ ہوتا ہے جب یہی نیتہ ستہ کے لالش میں بھارتی اندہ پارٹی کے ہاتھ میں بگ جاتے ہیں سندھی آجے جہاں ایک طرف مانگ کرتے تھے کہ میں مکہ منتری بنوں گا اس سے نیچے پد نہیں لوں گا تو بھارتی اندہ پارٹی کے اندر کیوں نہیں مانگ کرتے سچین پائلٹ کیوں مانگ نہیں کرتے کہ ساں مجھے مکہ منتری بناو اور بھارتی اندہ پارٹی ان سے کنارہ کیوں کرتی اسی بیچ اشو گہلوت نے جب سنا ہائی کورٹ کنڈڈ نے کیونکہ فرنگی سرکاروں میں بھی ایسا ہوتا تھا ہائی کورٹی بکا ہوا ہوتا تھا سپریم کورٹی بکا ہوا ہوتا تھا وہ اپنے حساب سے فیصلے لیتا تھا نیائے پالی کا سب کچھ انگریجوں کے اندر میں تھا اسے لیے ہمارے سینانیوں کو فانسی ہوئی اب لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے لڑائی شروع کرنی پڑے گی شاید مشکل ہوگی مشکل ہوگی ان کارے کرتا ہوں کو کوئی مشکل نہ ہوگی گولی کھانے میں آنڈولن کرنے میں جن کو شاید راہل گاندھی بھی نہ جانتے ہوں پرینکہ گاندھی بھی نہ جانتی ہوں آئین سی کے بڑے بڑے نیتہ بھی نہ جانتے ہوں کیونکہ ان کے آس پاس بھی ایک دائرہ بنا ہوا ہے لیکن لوگتانتر کو چاہنے والے وہ چالیس پرسنٹ لوگ ہیں جنہوں نے اس سمیں سے بوٹنی دیا جس سمیں سے راجیب گاندھی کی حتیہ ہوئی تھی اسی سمیں سے سب لوگ الگ ہو گئے بدھی جیوی الگ ہو گئے لیکن اب بدھی جیویوں کی آواز بھی اٹھنے لگی ہے کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دیش چین سے خطرے میں دیش اردویبستہ کے طور پر خطرے میں ہیں اور جہاں تک بات ہے اشک پائلٹ کی اشک پائلٹ اس کرانتی کے اگردوت ہو سکتے ہیں جو لڑائی انہوں نے چھیڑی ہے جو جد انہوں نے چھیڑی ہے اس میں سچین پائلٹ کہیں پیچھے پچھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی کے اوپر ایک کوشن مارک لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں نیائے پالکہ بھی سندھے کے گھیرے میں آ جاتی ہے جس پر آئی پی ایس سوریہ پرتاب سنگھ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں بولتے ہیں کارے پالکہ لوگتندر کو ختم کر رہی ہے ہو بھی جائے تو کیا گم ہے ہندوستانی کو کیا گم ہے کس نے سمیدان پڑھا ہے کون جانتا ہے ناغرک شاست کون جانتا ہے قانون اگر یہ سب شکشت ہو گئے ہوتے تو اتنے انکاؤنٹر اتر پردیش کے اندر نہ ہو رہے ہوتے یہ بڑی سچائی ہے کوئی پتکار اس بات کو بولنے کی ہمت شاید نہیں جوٹا پائے گا لیکن جو راجستان اسیمبلی میں ہوا وہ باقی میں بہت شرمناک تھا جہاں پر اشو گہلوت کے ساتھ ان کے بدھائکوں کو اپنا حق مانگنے کے لیے راجے کے ایک بڑے پرتین ادھی کے آنگن میں بیٹھنا پڑا جی ہاں کلاج مشک کے آنگن میں بیٹھنا پڑا جو راجے پال ہیں راجستان کے لیکن خالی کوئے میں آواز لگاؤ گے تو آواز دورہ لوٹ کے نہیں آئے گی یہ وہ خالی کوئے ہیں جو خالی کوئے ہو چکا ہے جس نے پوری ٹریننگ فرنگی سرکار سے لی تھی بیٹھش شرکار سے لی تھی اور وہ جانتی ہے کس طرح سے ہندوستانی کو ڈیل کرتے ہیں وہ ڈیل کر رہی ہے لیکن آج کے دور میں کم پڑ گئے ہیں وہ جوالال لہرو وہ بھاگر سنگھ اور وہ بلہ بھائی پٹیل وہ سارے نیتہ جو اس جوانے میں تھے کیونکہ نیتہ پیدا ہوا ہے جو انصاف کی مانگ کرتا ہے اور جو آئینہ دکھاتا ہے راہل گانڈی لیکن اس کی بھی نہیں سنی جاتی لیکن چلیے بات کر رہے تھے راجستان کی جہاں پر اڑ گئے ہیں بھڑ گئے ہیں اشو گہلوت فرنگیوں کی طاغتوں کے ساتھ شاید فرنگیوں کا راستہ سچین پائلٹ نے بھی اپنا لیا ہے ٹائم لیا جا رہا ہے ٹائم ایکسپینٹ کیا جا رہا ہے لیکن جواب نہیں دیا جا رہا ہے جواب کب ملیں گے اس کے بارے میں کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کب جواب آئے گا کب لوگتندر فلے گا فولے گا لوگتندر کی آواز آواز چھوڑی ہے مہدی پردیش کی سرکار گئی اب خرید لی جائے گی خرید لی گئی ہے اب راجستان کی سرکار بھی خرید لی جائے گی لیکن یہاں پر ارشو گہلوت تھوڑے سے جدی ہو گئے ہیں کہا جاتا ہے نا کانگریسی جلدی سے آنپ سومرپن نہیں کرتے کمالنان جی کو دھوکہ دیا گیا سندھیا کے دوارہ اس لیے آنپ سومرپن کر دیا لیکن یہاں گہلوت بھڑ گئے ہیں اڑ گئے ہیں اور سچین پائلیٹ کی ایمیج جتے دن جا رہے ہیں اس حساب سے گرتی چلی جا رہی ہے کیونکہ انہیں کانگریس نے بنایا تھا آپ کو اپ مکھے منتری پت دے دیا گیا سب کچھ دے دیا گیا بھائیہ کیا ناراضگی تھی ہائی کمال سے بات کرتے آپ ہائی کمال کے فون بھی نہیں اٹھاتے ہو اتنا گھمنڈ اگر اتنا گھمنڈ ہے تو دیش کے پردان منتری بن جاؤ لیکن بسنورہ راجے آپ کو نہیں آنے دیں گے کسی بھی قیمت بڑ وہ آپ کی سب سے بڑی کانٹا ہیں نا گزند سنگھ شیخہ آوت آپ کو آنے دیں گے دوستو کیسا لگا فرنگی سچن پائلٹ بتائیے گا جرور